یہ آنکھ کا فتنہ ایسا ہے کہ اس میں بڑے بڑے پارسا لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں ہو جاتے ہیں ہر ایک شخص اپنے گریبان وموڑاڑاڑ کے دیکھ لیں کہ میں آنکھ کا صحیح استعمال کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں تو نظر آئے گا کہ پتہ نہیں کس طرح خاص طور سے جو آج کے لیے سمارٹ فون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اس نے بے حیائی اور آنکھ کے غلط استعمال کا دروازہ چوپٹ کھول دیا اچھا خاصا نمازی ہے پرہیزگار ہے صفحہ اول میں نماز پڑھنے والا ہے لیکن تنہائی میں بیٹھا ہے اور اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے کیا کتنی بڑی غداری کتنی بڑی خیانت کتنی بڑی نافرمانی تو اس لیے میں یار کرتا ہوں کہ جس شخص کو یہ بھروسہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا اس فتنے سے اس کے لیے ایسا فون استعمال کرنا جائز نہیں جس کو یہ بھروسہ نہ ہو اگر بھروسہ ہے تو بعض اوقات اس سے اچھے کام بھی لے جا سکتے ہیں لیکن پاؤں پسلنے کا ہر وقت خطرہ نگاہ کے پسلنے کا ہر وقت خطرہ لہذا بھائی کتنے دن کی زندگی ہے پتہ نہیں کسی کو پتہ ہے کہ کب اس کو موت آ جائے گی تو اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو کیوں دعو پر لگاؤ اس دعو پر لگاؤ کہ اس کا غلط استعمال ہو گیا تو وہاں پکڑ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کیا فاروق عظم جیسا انسان جس کی تقویٰ و طہارت کے قسم دنیا کھاتی ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے برابر سرابر چھوڑ جاؤں تو غنیمت ہے تو ہم ہمہ شما جو اس ان قسم کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے دل میں خیال نہیں آتا ان کے دل میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی اور ایک ایک نگاہ جو جس چیز پر ڈالی ہے اس کا نگاہ اس کا حساب مجھے دینا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل ہوگا اور بھائی دکھو یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان سے محنت مشقت اور اپنے نفس پر زبردستی چاہتی ہے زبردستی بہت عرصے تک میں بیان کرتا رہا ہوں کہ تقویٰ کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو کیا محنت کرو کہ نفس کسی طرف بلا رہا ہے مچل رہا ہے گناہ کی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے اور تم اس خواہش کو زبردستی کر کے دباؤ یہ ہے مجاہدہ اور اس مجاہدے کے سمرات یہ ہوتے ہیں حضرت تھانی ربطالعہ فرماتے ہیں کہ جتنا جتنا انسان اپنے نفس کو نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اللہ کے لئے اتنا ہی اللہ تعالی سے قرب بڑھتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَعْوَى جو اپنی خواہشات کو اللہ کے لئے روکتا ہے دل تو مچل رہا ہے بہت بے شک مچل رہا ہے نفس بھی آمادہ کر رہا ہے شیطان بھی آمادہ کر رہا ہے لیکن مجھے یہ اللہ تعالی کے سامنے جواب دینا ہے اپنی ایک ایک نظر کا جواب دینا ہے اس کا احساس کر کے جب آدمی اپنے اوپر زبدستی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ اس کی درجات میں ترقی ہوتی ہے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالی کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی اس سے محبت فرماتے ہیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا پہلے تو احساس کرو کسرت سے سوچا کرو کیا کیا نعمت مجھے بلی ہوئی ہے اور اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی کے لیے اپنے نفس کو زبردستی اپنے نفس پر زبردستی کرو اور اس کی نافرمانی میں استعمال کرنے سے اپنے آپ پر زبردستی کر کے بچاؤ کیا قیامت آ جائے گی ایک تو تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو کچھ اگر فرض کرو تو سمجھو کہ اس وقت تمہارا کوئی باپ آ جائے تمہاری ماں آ جائے تمہاری بہن آ جائے تمہاری استعمال آ جائے کیا پھر بھی تمہارا دل مچلتا رہے گا کیا پھر بھی وہ خواہش جو دل کی ہے وہ اسی درجے میں برقرار رہے گی فوراں بند کر دوگے اب کیسے بند کر دیا بھائی یہ کہتے ہو کہ ہمیں اپنے نفس پر اختیار نہیں ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں ہم جو ہیں مچھل جاتا ہے دل اور ہم اپنے تقاضے کو دبا نہیں سکتے مجبور ہے اس کی آگئے ارے اب کہاں گئی مجبوری جب تمہارا باپ آ گیا تمہاری تمہاری ماں آ گئی تمہارا استاد آ گیا تمہارا شیخ آ گیا پھر کیا کرو گے پھر بھی دیکھتے رہو گے بند کرو گے کیوں کرو گے اس وحصے کے طاقت تھی تمہارے اندر بند کرنے کی اختیار تھا تمہارے اندر بند کرنے کا احساس ہو گیا کہ میں بتنام ہو جاؤں گا احساس ہو گیا کہ مجھے سلطہ ملے گی ارے وہ جو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں اور اگر اس کی پرواہ ہے تو پھر اسی طرح بند کرو جیسا کہ اپنے باپ بھائی استاد اور بڑے کے سامنے بند کرتے ہیں تو اپنے نفس پر یہ زبردستی کرنے ہوگی اور اسی زبردستی کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے یا ایولدین آمن اتقو اللہ و جاہدو فی طبیلی لعلکم تفلہو فلا ایسی طرح حاصل ہوگی جب اپنے اوپر زبردستی کروگی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر کے بھی اور نا فارمانی سے بچ کر بھی